جائیں دوستو آپ کا ایم اے شوان آپ دیکھ رہے ہو اپنا فیوگین چینل دوستو جب ہم اپنا کام بہت ہی ثانی بوتی کے ساتھ بہت جمعواری کے ساتھ ایمانداری ساتھ کرتے ہیں تو پرولم بہت کم آتی ہیں نا کے برابر آتی ہیں گلتیاں کم ہوتی ہیں اب انڈسٹی میں جب میں ویجٹ کے لیے جاتا ہوں اور میں حقیقت میں بتاؤں میں بچنا چاہتا ہوں ویجٹ وغیرہ چیزوں سے کیونکہ یہ مجھے کسی بھی انسان کی کیونکہ جب کوئی پرولم ہوتی ہے اس کے جیسے ڈاکٹر وکیل یا کوئی بھی سٹیپ کا یعنی اس کا پریشانی کا فائدہ اٹھانا وہ میرے نیچر میں نہیں ہے میری سوچ میں نہیں ہے پھر بھی جب جاتا ہوں تو ہر ایک کمپنی میں ماسٹر ٹیکنیشن اچھی اچھی سیلی والے لوگ ہوتے ہیں اچھی نولیج والے لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ ان کو کام نہیں آتا وہ لاپروائی کرتے ہیں کہ جس وقت وہ کمپنی جوائن کرتے ہیں وہ اپنی جی جان لگا دیتے ہیں پورا افرڈ کرتے ہیں لیکن کچھ دن کے بعد وہ گلتی کسی پہ جیسے ماں لوگ کپڑے میں کوئی پروبلم آگی گئی ہے ڈائنگ کی پروبلم ہے یہ کپڑے کے اندر ہے یہ وہ لیکن وہ اگر چاہیں اچھا شکتی ہو کرنے کی تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب میرے پاس کسی کا فون آتا تو میں ان کو یہ کہتا ہوں ورس اپ پہ فوٹو ڈالو فوٹو ڈالتے ہیں تو میں ان کو ٹیٹمنٹ بزاتا ہوں کوئی چارج نہیں ہے پھر ہی سرویس ہے کوئی میرا اس سے وہ نہیں ہے کی میں صرف بچنا چاہتا ہوں میرا جو اصلی کام ہے وہ ہے جن کلیان ہے تو یعنی لوگوں کی سیوہ کرنا تو اس ٹائپ کے جب کام آ جاتے ہیں تو مجھے بھی تھوڑا اٹھ پٹھا سا لگتا ہے پھر بھی جو ہمارے پرانے کمپنی والے ہیں جان پہ جان کے کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں پچھے پچھے تیتی سال ہو گئے ہیں تو وہاں جانا پڑتا ہے ایک ملاقات ہو جاتی ہے ملنا ہو جاتا ہے باقی جب اس کمپنی میں جاتے ہیں تو وہ جو ماسٹر بغیرہ جو بھی ان کو دکھاتے ہیں کہا رہا ہاں سر یہ تو پتا مجھے بھئی پتا ہے تو کیا ہے کیوں نہیں کی کہے بار تو ایسا ہے کہ شیمنٹ ان کے ریجیکٹ ہوئی پڑی ہے اور وہاں زیادہ سے زیادہ آقیقت بتاؤں کہ مجھے کبھی کسی کمپنی میں آدھے گھنٹے سے زیادہ کبھی ٹائم نہیں لگا کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس انباب نہیں ہے نولیج نہیں ہے وہ کرنا نہیں چاہتے کہ انسان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی کچھ بھی کہہ لو گالی سن لیں گے کچھ بھی کر لیں گے کیونکہ مان مریادہ کچھ نہیں ہے بھائی سن لیا کپڑے جھاڑ دیے ختم ہوگی بات وہ آدھی ہو جاتے ہیں اس کے ایک ہوتا ہے کہ جو آدمی سننا نہیں چاہتا کسی کی بھی وہ اپنا جی جان لگا دے گا رات دین ایک کر دے گا کہ اس کو جب تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ جب تک اس پرولم کو وہ سولپ نہیں کر دے گا اس کو بھوک لگی نہیں سکتی اور وہ میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں کس ٹائپ کے لوگ ہیں کی کام سر کے اوپر پڑا ہوا ہے اور وہ ایک دوسرے کے اوپر ٹالتے ہیں دوسرے کی ٹانک کیسے ہیں تو ایک آدمی کے اپنے اپنی سوچ ہے کی کمپنی کا پیسہ لگا ہوتا کیونکہ کمپنی کے اندر جو کام ہوتا ہے وہ سب کوئی پھری میں تو کوئی نہیں کرتا لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ لاپروائی کے قرآن ہوتی ہیں کہ وہ اپنا اس میں سو پرسنٹ نہیں دے رہے اس میں وہ ایپر نہیں کر رہے اس میں وہ محنت نہیں کرنا چاہ رہے نہیں تو ایسی کوئی وہ نہیں ہوتا کہ انڈسٹی کے اندر نیا کپڑا ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ وہ پرانا کپڑا ہے اور جو اسٹین لگتے ہیں وہ اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جانے پہچانے اسٹین ہوتے ہیں جو لگتے ہیں جو باقی کپڑے کے اندر جو پرولم آتی ہے پرولم بہت زیادہ بھی ہوتی ہیں کپڑے میں جیسے کالیبیشن ہو گیا ڈائی ڈیفیکٹ ہو گیا پٹا اس ٹائپ کے کافی پرولم آتی ہیں اس میں باقی ٹائپ پرولم ہوتی ہے تو وہ ٹائپ کے لیے تو لیب میں بھیجھتے ہیں جن کے پاس لیب نہیں ہے وہ لیب کے اندر بھیجھتے ہیں وہ بات دوسری وہ پندرہ بیس جار روپے دیتے ہیں سات ہزار آٹھ ہزار جو بھی ان کی جو فیض ہوتی ہے وہ دی جاتی ہے لیکن میرے سو سے یہ کہ وہ سارا کچھ کرنا چاہیے ان کو سیکھنا چاہیے کیونکہ جندگی چھوٹی پڑھ جاتی ہے کسی بھی کام کو سیکھنے میں میں یہ نہیں کہا رہا ہے ڈائیک لین یا لونڈی کا ہے کوئی بھی کام ہے میرے حساب سے جندگی چھوٹی پڑھ جاتی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں تو میں شادہ اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ پورے کام تو کھر شادہ کوئی نہیں سیکھ سکتا کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں میں آل لونڈر ہوں جو آل لونڈر ہوتے ہیں وہ کیا کہ آدھے حدورے کی وہ بہت سارا کام سیکھ لیتے ہیں آدھا حدورہ کسی کی ٹانگ کسی کی پونچ کسی کا سینگ تو وہ اپنے آپ کو آل لونڈر کہتے ہیں وہ حقیقت میں وہ ہر ایک چیز میں جیرو رہتے ہیں ان کے کوئی بھی چیز پوری نہیں ہوتی ایک چیز کو پگڑو ایک چیز کو پگڑو اس کی جڑ میں گھسو جڑ سے لے کے تنے کی طرف پھر بعد میں آؤ پتوں میں کچھ نے رکھا جڑ میں جاؤ گے تو آپ کو سب کچھ ملے گا کہ جو بھی جیسے معلوم کھیتی کر رہے ہیں تو کھیتی کے لیے ہمیں پتا کہ بیچ کب ہو جائے گا اسے پانی کب دیا جائے گا کھات کب دیا جائے گا کب کٹا ہے سارا کچھ ایسے کوئی پکچی یا کوئی بھی ہم رکھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اس کو کیا کھانا ہے کیا کھلانا ہے کب کھلانا ہے کب نلانا ہے کب دولانا ہے تو ساری چیزیں ایسے ہمارے کپڑے کام ہیں تو ہمیں کپڑے کے وشے میں جگیا سا رہتی ہے کہ بھی کپڑا بنتا کیسے ہے یہ کیمکل ہے کیمکل بنا کیسے ہے اور کوشی کرو اس کو خود کرنے کی کیونکہ ایسا نہیں ہے ٹائم سب کے پاس ہوتا ہے اب ٹائم نہ نکالنا چاہے تو وہ بات دوسری ہے کیونکہ ہم گف شب میں بھی موبائل میں بھی ہر ایک چیز میں ٹائم لگاتے ہیں تو آپ کرنا چاہو کوئی بھی انسان کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انشٹیٹوٹ سے سیکھتے آتا سب یہ ہی سیکھتے ہیں آپس میں اور سب سے بڑی پروڑم کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے آذان پردان نہیں کرتے ہم نے بیچاروں کو کہ یہ ڈڑتے ہیں کہ بھئی میرے پاس جو چیزیں وہ نہ لے جائے جو اس کے پاس ہے میں اس کو چھین لوں تو یہ آپس میں ڈسکس کریں گے تو کام کسی کا کم نہیں ہوتا کام سب کا چلتا ہے اور بلکہ اور زیادہ اچھا چلے گا ایک دوسرے سے ڈسکس کریں کہ آپ کیا یوز کر رہے ہو میں یہ یوز کر رہا ہوں بتائیں دوسرے کو تو یہ ہے بھگے کمپنیوں میں جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے پتا تھا پھر پتا تھا تو تم نے کیا کیوں نہیں اور جب میں فون پر بھی بتاتا ہوں کہ ایسے کر لو ایسے نہیں تو ایسے کر لو پہلے پوچھتا ہوں آپ نے کیا 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 اس میں کیونکہ پوری اسٹی بتانے سے پہلے ان سے پوچھا کہ میں نے سب کچھ کر لیا ہے کوئی بھی کیمکل نہیں چھوڑا یہ ہو نہیں سکتا اور میں نے کیا دعوی یہ بھی ہو جاتے ہیں میرے سے نہیں ہوا تو کسی سے نہیں ہوگا تو ایسا نہیں ہے ایک سے ایک مارت ہی ہیں اس دنیا میں جو کی ایک سے ایک اچھا کام جانتے ہیں تو دوستو اپنے کام کو جو بھی ہے محنت امانداری سے کرنا چاہیے پورا ایفر لانا چاہیے سو پرسنٹ اپنا دینا چاہیے باقی دوستو میرے تو یہ یہ کہ بھی سب سے بڑا گروہ آپ کے اندر ہے اس کو جگاؤ اس کو جگاؤ آپ سب سے بڑے گروہ بن سکتے ہو اپنے کام کے لیے ٹھیک ہے کسی کو مت بتاؤ لیکن اپنا کام آپ اچھی طرح کر سکتے ہو تو دوستو میرا یہی آگ رہ ہے کہ سکی راہ سوست راہو اچھا کام چلے باقی کپڑے کے بیشے میں کوئی بھی آپ کی پروگلم ہو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو بریک کے بعد جائے ہند جائے بھارت